ہلویوورز مید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ سے اس ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اس ٹیبلٹ کا نام سربیکسی ٹیبلٹ ہے جو کہ ایک ملٹی ویٹائمن ہے اور یہ ایبیٹ والوں کی ہے ایتھرٹی ٹیبلٹ کی پیکنگ میں آپ کو ہر فارم ایسی اور میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے تو میں آج آپ کو اس ٹیبلٹ کے یوزیز بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے ان کے کس طرح یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی میرے فیس بک پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سر بک زی ٹیبلٹ میں کون سے ویڈیو سپاہ جاتے ہیں سر بک زی ٹیبلٹ میں آپ کو ویڈیو میں بی ون بی ٹو بی ٹو بی ٹری بی سکس اس کے علاوہ بی ٹوال اور بی نائن جسے فولک اسٹ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو میں سی ویڈیو میں ای اور زنک اکسائیڈ ایزیلی مل جاتے ہیں یہ چند ایسے وی ٹیمنز ہیں جن کی کمی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں مطلب قسم کے مسائل مسائل سامنے آ سکتے ہیں سر بک زی میں تمام وی ٹیمنز مل سکتے ہیں سپاہ جو فی بی اسے والا کی باری بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی حونے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں مطلب قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں جس میں جب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاظت پاؤں سنونا شروع ہو جاتا ہے ٹنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمر میں درد رہتا ہے پٹھوں میں درد رہتا ہے پٹھوں میں کچھاؤ رہتا ہے رات کو ٹانگوں میں کچھاؤ رہتا ہے یہ تمام ایسے ہی سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو خون کی کمی کی طرح خلی جاتے ہیں سربیکزی ٹیبلٹ میں آپ کو ویڈیمن بی ڈویلو ایسیڈی مل جاتی ہے جس امیتری کبال بھی کہتے ہیں جو کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ ڈائیبیٹیز کے مریض جن کی شگر کنٹرول میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہن سن رہتے ہیں یا ہاتھ پہن میں سوئیان چھپنے کا حساس ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ ان کے شگر کنٹرول میں نہیں ہوتی یہ شگر ان کی نروز کو ہریٹیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے نروز ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر وہ سر بیسی کا ٹیبلٹ دیلی بیسیز پر استعمال کرتے ہیں تو ان کو ان مسئلہ مسائل سے بچایا جا سکتا ہے سر بیسی ٹیبلٹ کا استعمال وہ عورتیں بھی کر سکتے ہیں جو عورتیں پریگنٹ ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سر بیسی ٹیبلٹ میں آپ کا فوسفولک ایسیلی مل جاتا ہے پریگنٹسی میں جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ خون کی کمی کا ہوتا ہے اور خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آئرین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا فولک ایسیڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کے ساتھ پریگنٹسی میں آپ کو اگر فولک ایسیلی کمی رہتی ہے تو آپ کے بیبی میں بارتری فیٹ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر سر بیسی کا استعمال ٹیلی بیسیس پر کیا جائے تو بیبی میں بارتری فیٹ کے خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے سر بیسی ٹیبلٹ کا استعمال وہ مردد رات بھی کر سکتے ہیں جو ان کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سر بیسی ٹیبلٹ میں آپ کو ویٹائمن ای اور زنگ ایک ساتھ مل جاتے ہیں ویٹائمن ای اور زنگ آپ کے ہٹسٹری سٹریون لیول کو بیننس پر رکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سپرم کاؤنٹ کا ایشیو یا سپرم موٹیلٹی کا ایشیو ہو یا اس کے ساتھ ساتھ یا سپرم موٹفولوجی کا کوئی بھی ایشیو ہو تو وہ ختم کیا جا سکتا ہے اگر سر بیسی ٹیبلٹ کے استعمال آپ ڈیلی بیسیز پر کرتے ہیں تو آپ کو مردانہ کمزوری جیسے مسئلے مسائل سے بھی بچایا جا سکتا ہے جہاں تک بات کی جائے سر بیسی ٹیبلٹ کی ڈوزش کی تو سر بیسی ٹیبلٹ آپ ڈیلی ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس چیز کا احتیاط کرنا ہے جیسے ہی آپ سر بیسی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو اس کے دو گھنٹے کے دوران آپ نے لیٹنا نہیں ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تھانک یو